بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دو اگست دو ازار بیس وام نیوز کے مطابق وزارت سیعت و تحفظ کی جانب سے ہفتے کے روز کیے جانے والے اعلان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کوئیڈ نانٹین کے مزید بیالیس ہزار دو سو اٹھا سٹھ ٹیسٹ کیے گئے جس میں جدید ترین طبی تشخیصی طریقہ کار اختیار کیا گیا وزارت سیعت کی طرف سے جاری بیان کے مطابق زیادہ ٹیسٹ کیے جانے کا اقدام ملک میں اس ویرس وبا کے مریضوں کی جلد تشخیص کرنا اور انہیں بلا تخیر علاج و معالجہ فرام کرنا ہے مزید ٹیسٹ کے نتائج میں کرونا ویرس کے نئے دو سو چوان مریضوں کی تشخیص ہوئی جس سے ملک میں اس ویرس کی مجموعی متاثرین کی تعداد ساٹھ ہزار ساتھ سو ساٹھ ہو گئی نئے مریض مختلف قومیتوں کے ہیں اور ان سب کی حالت سمبلی ہوئی ہے جبکہ انہیں ضروری طبی نگہ داشت بھی میسر آ رہی ہے وزارت نے بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک کے اندر کرونا ویرس سے کوئی اموات نہیں ہوئی جبکہ زیر علاج مریضوں میں سے مزید تین سو چھیالیس مکمل سیعتیاب ہو گئی جس کے بعد ملک میں مکمل سیعتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر چون ہزار دو سو پچپن ہو گئی یکم اگاست کو وزارت سیعت کے جانب سے یہ اداد و شمار بتائی گئی ڈیلی یو اے ای کے حالات و واقعات سے بخبر رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ